بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہماری یوٹیوب فیملی الحمدللہ میں بلکل خیل صاف ہوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل خدیج اشرا آپ کے لئے ایک اور vlog ہے آج ہی میری بہن کی ڈیٹ فکس اور میں وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ پتہ نہیں میوٹ کپڑن دب گیا تھا کیا دب گیا تھا وہ وائس بلکل بھی ریکارڈ نہیں ہوئی ہے سو جو ورٹو ورٹے میں وائس آور کر رہی ہوں کہ آج بہن کی ڈیٹ فکس ہے اور میں کپڑے بچوں پر نکالے تھے پریس پہارہ کیے تھے تو میں وہ آپ سب فیملی کے وہ ڈریسز پہارہ دکھاؤں گی کیا پہننا ہے وہ سنڈے کا دن تھا سنڈے کے دن یعنی کہ گیارہ گیارہ تاریخ کو جو ہے گیارہ سبتمبر کو جو ہے میری بہن کی لیٹ فکس ہوئی تھی یہ چھوٹو کا ڈریس ہے محمد حسن کا یہ ان کی جب خوش ہوئی تھی اس کے ڈریسز کافی سارے رکھے ہوئے تو ان میں سے ہی یہ ایک ڈریس ہے اور محمد حسن یہاں کھیلتے ہوئے اور اس کو ہلکا پھلکا بخار تھا جو ابھی جو ہے نا میں دوا وغیرہ چل رہی ہے بخار جو ہے نا وہ اتر رہا چھوڑا ہے اور یہاں پہ یہ محمد بلال کا آؤٹفٹ ہے اس کی پین شٹ ہے بلیک کلر کی اور گری کلر کی پینٹ تھی اور یہاں پہ ہزبین کی پینٹ ہے اور میں آپ کو ان کی ٹی شٹ کیمرا کہاں چلا گیا یہ ان کی ٹی شٹ ہے یہ پریس کی تھی میں نے ان کے لیے یہ اپنے سیلیکٹ کرتے ہیں خودی کہ بھئی میں نے یہ کپڑے ڈریس پہننا ہے یہ پہننا ہے فلاں تو میں ان کے کپڑے ان کی مرضی سے اس طرف کرتے ہیں یہ میں نے سٹیچ کروایا تھا اور یہ میری بری کا سوٹ تھا تو میں نے کہا یہ فائنلی سٹیچ کروا کے جو ہے نا یہ میں پہن لیتی ہیں تو جو کپڑے میں نے پرانے جو ایکسپائر کر دیئے تھے وہ دے دیئے تھے جسی کے تو اس کے بعد میں نے اب یہ سوٹ سلوائے ہیں کیونکہ مجھے بہت بہت زیادہ کپڑے رکھنا بہت کل بھی پسند نہیں ہے اور پھر سسٹر کے شادی بھی تھی قریب ڈریس وغیرہ نہیں چاہیے تھے تو میں نے یہ سلوائی ہے تو اس کی لیس وغیرہ لے کے یہ میں نے آپ کو شاپنگ میں دیکھا ہوگئے سب چیزیں تو یہ میرا بریس تھا اس کا گولڈن پجاما تھا دوپٹا کچھ اس طرح سے تھا کٹور والا اور جنہیس پیکو نا اس طرح سے گروائی تھی کہ اس کا دوپٹا جو ہے نا وہ کٹور والا تھا ٹھیک ہے اس کے جو آگے پر جو ہوتے ہیں اوڑنے والی سائیڈ ہوتی ہے لمبائی میں تو آگے اس کا دوپٹا تھا تو میں نے کچھ اس طرح سے گروائیا ہے نا ان سے مطلب کہ انہوں نے پتنی پیکو والا نے کیا کیا ہے کہ وہ اس کے مطلب بہراب ہی بن گئے وہ اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا تو کچھ ایسا ہی کریے گا تو میں یہاں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ میری سسٹر آگئی ہے اور میں اس کو تیار کرنے جا رہی ہوں تقریبا اس وقت ساتھ بج رہے تھے اور سسٹر آگئی تھی تیار ہونے کے لیے تو میں نے کہا جلدی جلدی اس کو بھی تیار کرنا ہے پاولر میں نے بند کروا گیا تھا کہ کوئی کلائنٹ نہ آجائے کیونکہ اور لڑکیاں تھی نہیں تو میں ان کو تیار کرنے لگ گئی تھی پھر میں فائنلی ریڈی ہو کر جو ہے ہم گھر آ گئے تھے مہمان آئی نہیں تھی یہاں پر بچوں کی جو ہے نا وہ مسیح سٹارٹ ہو گئی تھی یہ میرا بتیجہ ہے محمد شازر اور یہ بتیجی ہے آیا ماشاءاللہ سب کی ڈرسنگ اچھی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب چیز جو ہے نا ماشاءاللہ سارے پروگرام اچھی خیر خیریت سے ہو گئے یہ محمد حسن نے کھیلتے ہوئے محمد حسن کو تو اتنی مرتبہ ہم لوگ پکڑ کے لے کر آئیں نا میچے بس جب وہ آ جاتا ہے نانو گھر تو بس اس کو چہنے یہ ہے کہ بس میں اوپر جانا ہے اور وہ چہنے جو لگا ہے نئی چیزیں جو بچہ سیکھتا ہے نا تو بس وہ کہتا ہے میں اوپر جانا ہے میں اوپر جاؤں گا تو بس یہ تھوڑی نا پکڑ پکڑ کے اس کو تھک گئے تھے اور جبکہ اس کو بخار بھی ہو رہا تھا بخار جب اس کو ایسا تھا کہ جو آج کل وائرل پھیلا ہو گئے نا کہ جب دوا پلا رہے ہیں تو ٹھیک تھا اور جب اس کے دوا کا اثر جو ختم ہو رہا تھا نا تو پھر جو ہے نا پھر بخار ہو رہا تھا یہاں پھر میں اس کو دوا پلا کی لے کے آئی کی تو یہ تھوڑی سی بہتر ہو گئی تھی تبیت اور دو ڈھائی گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ محمد حسن نے تو اتنا رونا گدالا ہے نا اس بچی کو بخار اتنا تیز ہو گیا تھا تو تھوڑی در سو بھی گیا تھے لیکن جو ہے نا وہ مستیاں وغیرہ بھی گئی اور بخار بھی اور یہاں پہ جو ہے نا سارے بڑے آ گئے تھے سارے میرے بھی سسرال والے لگتے ہیں سسٹر کے بھی تو ڈبل پچھ رہے تو سسرال والے آ گئے تھے یہاں ٹھیک ہے یہاں پہ سارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ میری سسٹر کا یہ جو ہے وہ تاریخ کا جو کہتے ہیں وہ پچھا کہتے ہوں وہ ہیں یہاں پہ میں کچھ سنیپس اپنے کچھ پچھرز آپ لوگوں پہ س شیئر کروں گی یہ بچوں کی پچھرز ہیں یہ محمد میرے دو فتیجہ فتیجی اور میرے بچے ہیں یہ جس کی پچھر جو ہے رہا وہ کٹ گئی ہے شاید اور یہ محمد بلال ہے محمد حسن ان کے مستیاں کرتے ہوئے کی پچھرز ہیں یہ محمد حسن ہے یہ بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور یہاں پہ یہ محمد شازل کی اور محمد حسن کی کچھ کے لقصے ہیں بچے بہت مزے کر رہے تھے میرے جو جتھانی کے بچے اور جتنے بھی بچے تھے وہ بہت انجوائے کیا اور یہاں پہ محمد عصم جو چلنا سیکھا ہے نا چڑھنا سیکھا ہے اور چلنا سیکھا ہے تو بس وہ کہتا ہے بس مجھے اوپر جانے دو یہاں میں اس کی کچھ ویڈیو کلپس جو ہے وہ ریکارڈ کر رہی ہوں اور میں جتنا ہم اس کو پکڑ پکڑ کے لاتے وہ اتنا جا رہا تھا ماشاءاللہ اللہ کا شکر الحمدللہ سب کام خیریت سے ہو گئے یہاں پہ کچھ کھانے وغیر کے کلپس یا آپ کو ویڈیو پسند ہوگی اگر پسند ہے تو پیس لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کرنا مت بھولیے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لیے خدیجہ کو اجازت دیں اللہ حافظ